مہاراستر میں آگامی چنانف سے پہلے راجناتک ماحول کافی گرم ہو گیا ہے اور ویبھن پالڈیوں کی نیتا ایک دوسرے پرتیخے بیان دے رہے ہیں اس گھٹنا کرم میں اے آئی ایم آئی ایم یعنی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نیتا امتیاز جلیل نے مہاراستر میں بی جے بی کے بیدھائک نتیش رانے پر ایک بیان دیا امتیاز جلیل نے نیتیش رانے کو ٹنگو کہتے ہوئے ان پر ویانگ کسا انہوں نے کہا کہ اویسی صاحب کے پجامے کا سائز نیتیش رانے سے بڑا ہے اس بیان کے پیچھے جلیل کا اوڈیشن نیتیش رانے اور رامگری مہاراج کے خلاف کاروائی کی مانگ کرنا تھا امتیاز جلیل نے اورنگاباد سے ممبائی تکتیرنگا سامیدھان ریلی کا نترتف کیا جس میں انہوں نے مانگ کی تھی کہ ان دونوں پر ان کے کتھت سامردائک بیانوں کے لیے کاروائی کی جائے رامگری مہاراج پر بھی سامردائکتہ کو بڑھاوا دینے کے آروپ لگے ہیں اور ان کے خلاف دیش بھر میں کئی کیس درج ہوئے ہیں جلیل نے یہاں بھی آروپ لگایا کہ راج سرکار ان معاملوں میں اوچھت کاروائی نہیں کر رہی ہے اور پولیس پر دباو ڈال رہی ہے امتیاز جلیل نے اس مدع پر سرکار کو الٹی میٹم دیا کہ اگر رامگری مہاراج اور نیتی شرارے کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تو وہ ممبئی میں ایک اور بڑی ریلی کا آئے اوجید کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر راج سرکار نے ان کی مانگوں کو نظر انداز کیا تو اس کا راج نیتک پریڈام بھگتنا پڑے گا اس ریلی کے دوران جلیل نے سمردھی ایکسپریس وے مارگ کا استعمال کیا تاکہ تکراف سے بچا جا سکے اور ریلی کو شاندی پونڈ طریقے سے انجام دیا جا سکے ممبئی پہنچنے کے بعد جلیل نے ایک تقریر دی جس میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ وہاں پر پہنچے اور ان کی بھاشر کو سنا اس پورے بھاشر کو سننے کے بعد وہاں پر ماحول کافی گرم تھا اور لوگ جوش میں تھے لوگ نارے لگا رہے تھے لوگ اپنے رسول کی حفاظت کے لیے اپنی رسول کے خلاف کی گئی ویانبازی کے خلاف نارے لگا رہے تھے